اسلام علیکم میورس ایلیاس صاف ساکر کمنی کے جانب سے میں ہوں ایلیاس انٹیٹی فریمورک کے کوروڈیو میں جس میں ہم موڈل فرسٹ ایپلیمنٹ کریں گے موڈل فرسٹ اپروچ پریویس کلاس میں ہم نے کوڈ فرسٹ ایپلیمنٹ کیا تھا پریویس دور ویڈیو جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے اس یوٹیوب چینل سے یہاں پر وہ آلیڈی اپلوڈ ہے یہاں پر یہ انٹیٹی فریمورک کے کوروڈیو اس کی تری ویڈیو جو ہے ہم نے اپلوڈ کے ہوا ہے اس کی جو ہے فرسٹ ایٹروڈاکشن دسیکرڈ وان اس ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ دس ترڈ وان اس کوڈ فرسٹ اپروچ اور ہاں جو ہم پڑھیں گے دس اپلوڈ فرسٹ اپروچ اور کمنگ ویڈیو میں ہم اس میں اپڈیشن کیسے کریں گے میز اگر ہم ڈیٹا بیس فرسٹ میں ڈیٹا بیس میں کچھ اپڈیٹ کر تو یہاں پر کیسے اپڈیٹ کریں گے کوڈ فرسٹ میں کیسے اور ٹیبل زیٹ کریں گے اور ویڈیوڈ ڈیزائنر میں کیسے اور ٹیبل زیٹ کریں گے سو ہمارا ہوگا اگلا کلاس اگلا کلیکچر اور آج کی ویڈیو یا ٹیٹوریلز اس میں ہم موڈل فرسٹ اپروچ جہے وہ انٹیمیٹ ہائیں گے سو لیٹ گت سارید اور ناو فر مور ویڈیوز سبسکر بیوٹیو چینل اور کلیک ڈیزائنر بیل بیٹن سو موڈز ناو دیگرام موڈل فرسٹ اپڈیٹی فیمور آپ کو یہاں پر تیبل تیزائن کرنا ہوگا وہ بھی ویڈیویل ڈیزائنگ ہے جس طرح ہم ہم ایرڈی میں ٹیبلز کو اٹ کرتے ایرڈی بناتے انسائٹ منیج ویڈ سٹوڈیو اسے سیمیس جو ہمارا اس کے میل سر اور میل سٹوڈیو دیگرام ہم یہاں پر بھی کریں گے ٹیک ہے لیکن یہاں پر ہم ٹیبلز بھی اٹ کریں گے ریلیجنشپ بھی بنائیں گے سب کچھ یہاں سے ہم کریں گے جس طرح ہم ایک فیل کی جو ہے اس کے میل سرور میں اس کی انورچار اور یہ ڈیٹر ٹائپ اور نل ہیں نارٹ نل ہیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے کریکٹری سب چیزیں جو ہیں یہاں پر ہم اس کو سیٹ کریں گے لیکن وہ بھی ہم ڈیزائنگ ہے اگر سو لٹ گٹ ستاند نو کلیخون آ ڈیو سٹوڈیو نو کلیخون ڈیو 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 سٹوڈیو آن ڈیو کنسول اپ آن نو کریئر نیو پروجیکٹ لائف میں فرس ٹائم جو ہیں میں میں نیو کلاس کو تیار کیا موڈل فرسٹ میں نے کئی بھی بھی یوز لے کیا میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں ڈیٹا بیس فرسٹ ڈیٹا بیس فرسٹ ڈیٹا بیس فرسٹ ڈیٹا بیس فرسٹ فرسٹ ٹائم میں جو میں موڈل فرسٹ میں جو ہے میں مطلب پڑھا رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اس کے پڑھتا ہوں نیکن یہ زبر دست ہے اس کو میں نے پہلے بار کیا ہے سو فائلائے پر سیری سو یہاں پر کنسول زبر دست ہے مطلب ہے کیسے اپروچ ہے جو ابھی تک میں نے اس میں کام نہیں کیتا لیکن آج کے بعد میں اس پہ کام کروں پروجیٹس میں یوز کروں سیری ہے سو نو کلک اون دا کنسول اپر دا ادنیٹ فرم ورک سلیٹ سی شاہر سی شاہر پون �로 اور مطلب ہوں مطلب ہی شاہر پڑھا ہے پوڑھا ہے آقا ہے مجمence آپ کا اوپیکار سکتا ہے مجموز ساکاتے مجموز فرایك منتقام ساکتا ہے ضرور پیدا پیدا کنگیج پکیگنی کنگی رای را too پیدا کنگیج ، پیدا کنگیج لکے پیدا فیادیات کند کردی و جایدی بکند این کنگیج بعد کنگیج، francکاری، کنگیب کینی است نگیج کنگی چیز سیمید و تجرب کردی و نامیج کنگید است نگیج دیواز طود ہمارا پاس ہے کوٹ فرس یہاں ہمارے پاس ہے ڈیٹا بیس پرس یہاں ہمارے پاس ہے کوٹ فرس موڈل اور یہاں ہمارے پاس ہے امٹی انٹی فرموارک دیزائنر موڈل میانز موڈل فرس سو نو کلک اون امٹی انٹی فرموارک دیزائنر موڈل کلک اون تا فرنش بٹن تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائنر اوپن ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں .edmx کے ساتھ سو نو رائٹ کلک ہیر اور ایڈ دے انٹیٹی اور نو اس دے کلاسز یہاں پر آپ کو کلاس لکھنا ہے یہ آٹومیٹکل اس کو کلاسز یہاں پر سیٹ کر دیکھا انٹیٹی سیٹ ہمارا کیا ہوگا کلاسز اور یہاں پر میں آئیڈ انٹیٹر کرتا ہوں جو ہمارا پرائیمری کی ہوگا کلاسز آئیڈ اور ہمیشہ یہ انٹیجر ہوگا یہاں پر کریٹی اس دے پرک کی پروپریٹی اور نو کلک اون تا ہوگیا پڑ سو the table is created successfully یہاں model is created سو نو اب میں یہاں پر اس کلاس آئیڈی پر کلک کرتا ہوں اور and then click on the property سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک گیٹر اور سٹر جو ہوں وہ پبلک ہے اس طرح پرپریٹی کی ہم کرتے ہیں پر اوپی ہیں پبلک کا اور دن data type and then اس name and then get set inside in the braces جو ہم لکھتے ہیں پرپریٹی کی اس طرح سیئے بھی پرپریٹی ہے سو اس کا گیٹر اور سٹر جو ہے یہ پبلک ہے یہ جو ہم لکھتے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں that is the identity column and now their data type is integer and its nullable is false یہ nullable نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں اگر nullable کرتے ہو تو حجر true بھی کر سکتے ہو یہ جو اس کے میں سرور میں جو operate کرتے ہیں and now this is the identity key so it's true so now right click on this property and add new scalar property scalar property ہمارے پاس کونسی properties تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی جس کی relationship نہیں ہو تھی ہے so now right click here and this is the class title and now click on the class title and now اگر آپ یہاں پر اس کی maximum length set کرنا چاہتے ہو یہاں پر 150 تک آپ set کو set کرو ٹھیک ہے باقی is nullable is false اگر آپ اس کو انٹی کرنا چاہتے ہو تو کرو یہ کوئی پرق نہیں پڑتا ہے لگیترا انسیٹیو is a public and type is string and this is the identity وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے انٹیٹی کی نہیں ہے کیونکہ انٹیٹی کی ہے اس ہمارا ہو گیا class table and now right click and add another entity which is a subject so now subject یہ الڈیڈی یہاں پر subject mark ہو کیا ٹھیک ہے and now یہاں پر اس کو میں subject id and you click on down okay better and now right click here and add the new property scalar property is the subject title and now اب یہ ہمارے پاس جو دو tables create ہو گئے اب اس کی between ہمارے many to men relationship ہے so many to men relationship ہم کیسی create کریں گے right click here and add so now click on here and write here the student so this is student id and now here is the student id and create key property so now click on ok button to students right click the property and add the scalar properties so this one is a full name if you and add and right click here and property so add new scalar property and here I add this and add here here we have created this table created successfully so now between these tables relationship یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کئی پہ بھی جو ہے آئی ڈی کو کریٹ نہیں کیا لیکن اس کی بیٹوین ڈیلینشپ آپ کیسے بناو گیا جی بیلان یہ تو بائی ڈی فال سٹرنگ میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں چاہو جس ڈٹر ٹائب میں پوچھا ہی ہے آپ کنورٹ کرو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی agriculture کر سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں کفیریٹ ڈی تر ٹائب سے یہاں پر آپ اس کو یقوییییییییییییت ڈیٹیویں اس کو کروٹ کر سکتے ہیں اچھا کروٹ کر دیکھیں میں کروٹ کر کرٹا ہوں کرٹا ہوں ریلینشپ بیٹوین ڈہ کلاس ڈہ کلس بیٹوین ڈہ کلس ڈہ کلس ڈہ کلی کلک ہے سبجکٹ بھی ملٹیپل ٹائم ہے کلاس بھی ملٹیپل ہے ہر سبجکٹ ہر کلاس میں اور ہر کلاس میں میری سبجکٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر اسی طرح سے یہ کریٹ کر دے گا نہیں یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے یہ تو ڈیفارٹس نے اٹھایا نا اگر میں سٹورنٹ کروں تو اپر سٹورنٹس لکھ جائے اپر کیا ہوگیا سٹورنٹ سبجکٹ ہے یہ کلاس ہے اس لئے اس نے کلاس لے دیا اس کلاس اور سبجکٹ کو کٹا کر دیا یہکے ہو کٹا کر ہوسکٹ کے لئے اس نام سے جائے ک discutی ہے اس لئے ملٹ تو میری اگر آپ کو ملٹ کرنے تو یہاں سے اس لئے کو ملٹ بکستان کہ ریلٹیپس paism آدم لٹ کٹا کر سکتے تھے صرف ناغ صرف ناغ ناغ و también صرف ناغ ناغ زند 먹는 اور میری بحاجز와 میکنس ہر کلاس میں میکنس ناغ صرف ایک سٹ Philosophy , انجائے صرف ناغ خاص، اس مسئلے میکنس تو clinical اگر اینجاب فرصاء اور مرتب داشت خلاس اور مئیکنس typhane کلاسلنگ ایک کلاسلIchانس و ایک ایسی ناغ 있나 ایک مرکنس منعانib و قوخ ۔ ، چلف ، ناغ ق liked . ، سو یہاں پر اب یہ فرائمری کی جو ہے یہاں پر کریئر ہوگا آٹومیٹیکلی لیکن منی ٹو منی میں فرائمری کی نئی ہوتا ہے یاد رکھو ٹھیک ہے ہمیشہ جو منی ٹو منی ریلیشنشپ ہوتا ہے یہ ترڈ ٹیبل کے خلپ پہ جو ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو پریٹیکل ایکزامپل مل جائے گی سو ناؤ اوکے سو یہ ہمارا جو ہے وہ ریلیشنشپ بن گیا ٹھیک ہے سو ناؤ اس کو ڈیٹا بیس سے جنریٹ کریں گے ٹھیک ہے جب ہم ڈیٹا بیس جنریٹ کریں گے تب یہاں پر ہاں کچھ ہوگا سو وہ ہم کیسے کریں گے آپ کو اس کے اویل سرون میں جانے جس سرون میں بھی آپ کو اس کو ڈیٹا بیس کو کریئٹ کرنا ہے اس کے اویل سرون کو آپ کو اوپن کرنا ہے اور اس کا نام آپ کو کبھی کرنا ہے یہاں سے اس کو کنیٹ کرنا ہے اور یہاں پر اس کے لئے آپ کو جو ہے ایک ڈیٹا بیس کو کریئٹ کرنا ہوگا سو ناؤ کلک ڈیٹا بیس اور یہاں پر جو ہے یہ موڈل فرسٹ ہے اور یہاں سے آپ ڈیٹا بیس ہمیں سلیٹ کرنا ہوگا تو یہ ہمارے پاس اور اس کی ہے ای 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 اے موڈل فرسٹ دیوی ایک ڈیٹا بیس کڈا چک ڈیٹھ کرو گے تو یہاں پر یہ ہوگا جو اس کا konنکشنگ سلیٹ کرنا ہے اور اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وضع گیرس شدیا ڈیٹا دیفنیشن لینگوچ کرنا ہوگا ڈیٹا دیفنیشن کیا کرتا ہے ڈیٹا کے لئے کنٹینرز کرتا ہے مینز انٹیٹی کرتا ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ ہمارا کیا ہوگا یوز ہوگا یہ ڈیٹا بیس پھر یہاں پر یہ سارے ٹیبل سارے سب کچھ ڈراپ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اور کریٹ ہوگا کلاس ٹیبل کریٹ ہوگا سبجک ٹیبل اور کریٹ ہوگا ایک تا سٹون ٹیبل اور یہاں پر ایک تار ٹیبل چھوڑا اور مینی ٹو مینی ریلیشنشپ اور یہاں پر جو ہے کریٹنگ آل پرائیمری کیز وغیرہ یہ سب وغیرہ جو ریلیشنشپ یہاں پر کریٹ ہو جاؤں گی ٹیک ہے سو ناو کلک ہوں در فینش جب میں فینش کروں گا تو اب بھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ایکزیکیوٹ نہیں ہوا ابھی تک دیٹا بیس میں جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوا ہے ٹیبل سٹ ٹیک ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب یہاں پر کوڈ اوپن ہو جائے گا یہ کوڈ کریٹ ہو گیا اب اس کے اب آج جیسے میں اس کو ایکزیکیوٹ کروں گا تب جو ہے وہاں پر ڈیڈا بیس میں یہ ڈیڈا ایڈ ہو جائے گا سمجھا رہے ہیں آپ کو تو آپ کو ویٹ کرنا یہ کبھی کبھی نہ ٹریسپونڈنگ میں جاتا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہو میں نے نہیں بنا یہ اٹھومیٹکلی بناتا اٹھومیٹکلی میلیز کرتا ہم اس کو سیکھتے ہیں اس کو پہلے سے پہلے سے پہلے آئے ہم سیکھتے ہیں یہ نہیں کوئی یہاں پر گلاس کی کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور سمجھو سم میں کوئی یہاں پر دکھا دوں گا اب یہاں پر سب چیزیں کریٹ ہوں گے ٹھیک ہے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی سب دکھ جائے گا کہ ہاں یہاں پر کریٹ ہو گیا یہ میں نے یہ وقت سے پہلے سب کیا اچھا نہیں کیا لیکن میں پھر بھی کیونکہ آپ اس کو پہلے سب کیا پہلے آپ کو اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کی ٹھیک ہے سو اب میں اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں سے یہ کلاس انٹر پورس کلاس آئیڈی جو ہے اس نے اٹھومیٹکلی یہاں پر کریٹ کیا یہ دیکھو اسٹرونٹس میں دیکھیں یہ اٹھومیٹکلی کرتا ہے خود اپلے اچھا اس کو اب میں ایکزیکیوٹ کرتا ہوں جیسے میں ایکزیکیوٹ کروں گا یہاں پر جو ہے یہ مجھے سرور جو ہے دیکھیں یہاں پر لوکل سرور بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ہے نا یہاں پر آپ سرور نام بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ایڈ کرو سرور نام اور یہاں سے کنیٹ کرو جیسے کنیٹ ہو جائے گا کمانڈ کمپلیٹ سیکسیس پلیس اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارے کلاس کلاس سبجکٹ اور یہ اچھا اب میں یہاں پر ڈائیگرام میں جاتا ہوں تو یہاں سے آپ کو مل جائے گی یہ پورا ڈائیگرام اچھا اب یہ دیکھتا ہوں یہ چار ٹیبل ہو گئے ہم نے وہاں پر تین ٹیبل بنائیں گے ایسا ہی ہے نا سو یہ جو ہے many to many relationship کے لئے third table کا use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس جو ہے many to many relationship اور یہ ہے one to many relationship ٹھیک ہے سو یہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈیٹا بیس کریٹر سکسیس پولی سو اب اس میں ہم ڈیٹا ایٹ کریں گے ٹھیک ہے سو چلتے یہاں پر پروگرام میں اور پروگرام میں میں اس ساں موڈل کو جو ہے اس کو یہ موڈل فرس جو ہمارے پاس ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے موڈل کا نام کیا ہے تو آپ کو یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کلک کرنا ہے یہ آپ کا جو ہے school model container یہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو save کر رہے ہیں اور پھر using یہی آپ کو پتہ نہیں ہے میں بھی کیا کر رہا ہوں ڈی وی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو create کر دیا اب outside access نہیں ہوگا ٹھیک ہے بس اس کا یہ ہے اگر use بھی نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے میں آپ کو confuse نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے بس ایسا کرتا ہوں ڈی وی اس ایکل ٹو لیکن یہ پھر کبھی کبھی مسئلہ دیتا ہے نہیں اس لئے میں جو ایسے use کرتا ہوں یہ بس automatically destroy ہو جاتا ہے اس کو کیا بعد ٹھیک ہے سو چلو یہاں پر classes add کرتے ہیں سو class cls پہلے ہم subjects کو add کرتے ہیں after that جو ہے ہم classes کو add کریں سو subject ہم add کریں گے سو یہاں پر subject subj is equal to new اور یہاں پر یہاں مارے پاس subject اچھا اب میں یہاں پر ایک کام کرتا ہوں یہاں پر ایک list بناتا ہوں دیکھیا اور string کا اور یہاں مارے ساتھ ہو گیا سبجیکٹ is equal to new اور یہاں list اب میں subject dot add اور ہمارا ایک کیا ہوگا maths یا English آپ لوگ English بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پاکستان English English کے بھی بڑا ہے اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے پاکستان اس Cleveland عزت ہم چب انگلاپ سائنس اور یہاں پر میٹس وت کرپیوٹر سو نا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہاں پر ایک فوریش لیوب لگانا ہے اور اس سبجٹس کو یہاں پر پاس کرنا ہے اور اسے ون بائی ون ہم جو ہے یہاں پر ہم اس کو ایڈ کریں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایک سبجٹس سبجٹس ہوگا اور یہاں پر اور اسیو بی اور یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا سبجٹس اور اسیو بی اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو اچھا سنو یہاں پر میں کرتا ہوں کنسول کٹ فائنٹ لائن سبجیکٹ انزرٹ سکسیس فول اس میں جادئے ہوں اس کوئی مسئلہ ہائے کچھ میں مسئلہ ہو گیا کچھ میں مینجو اور وہ محطن نہ ہوسکی یقینی بلکار میں اچھا join کہ یہ کٹ فائمس خوائیف گیا بس اتنا ہی اور کچھ نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا سناؤ اب سنیکٹ ہوں سٹیرک فروم اور سبجکٹ اور سبجکٹ اور کلک ہوں دیکھیں بٹن سے یہاں پر یہی ڈیٹا بارے ساتھ دیڑھو گیا اب چلتے ہم کلاس میں ڈیٹا کو ایڈ کرتے ہیں سو کلاس میں ہم کیسا ڈیٹا ایڈ کرنے ہیں کلاس کو کلاس میں ہم اس کے ساتھ سبجکٹس کو بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے نا سبجکٹس کو بھی ایڈ کریں گے سو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے یہاں سین چیزوں کو ختم کرو اور یہاں سے پہلے جو ہے جو ہے اور کلاس اسی کو دو نیو اور یہ ہمارے ساتھ اچھا چلو اس کا بھی ایک لسک بنا دے کلاس کا بکٹی کے تاکہ آسانی ہو جائیں سٹرنگ اور یہ ہمارے پاس سی ایلیس اسی ایڈ 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 نیو اور یہ ایک لسک بیلس ڈ ایڈ ایڈ اور اس میں ہمارے پاس ہوگا فرسٹ اسی طرح سیکنڈ تاڑ فیفت اکیٹ کرو سیکنڈ اور یہ ہمارے پاس ہے تاڑ اور یہ ہمارے پاس ہے فرد اور یہ ہے فیفت ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہم یہاں پر ایک فوریش لگاتے ہیں یہاں ایک کام کرتے ہیں یہاں پر اور لسٹ آف سبجک جو سبجکٹ ہمارے پاس ہے اس اکول ٹو نہیں یہاں پر ڈی بی ڈاٹر سبجکٹس ڈاٹ ٹو لسٹ ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس ڈاٹ ٹو لسٹ اچھا بس فوریچ ہر کلاس کے ساتھ ہم سبجکٹس کو بھی اگر کریں گے سو یہاں ہمارے پاس ہے کلاسز اور اس کے بعد یہ سی اے ایس اور یہاں ہمارے پاس ہے کلاس سوڑی سٹرنگ سی اے ایس ٹائٹ دیئے اور پھر یہاں سے ہم کیا ایڈ کریں گے کلاس کو ایڈ کریں گے اور پھر یہاں پر یہ لسٹ آف سبجکٹ یا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہاں پر یہ سبجکٹ ہم one by one ایٹ کریں گے یہ سب کیسا بھی ایک ساتھ نہیں لیا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے ہمیں پہلے یہاں پر اس کو یہ سب چیزیں ایٹ کرنا ہوگا تو اس کے لئے بھی ہمیں یہاں پر ایک فوری شروب لگاتے ہیں اور یہاں سے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے اس کو ڈائرکلی یوز کرو اور اسے یہاں پر سبجکٹ اور یہاں سے کنٹرول ایک سب اور پھر یہاں پر یہ سبجکٹ one by one جو ہے اس کو اٹ کرو تو یہاں پر ہم سے کلیکشن لے رہا ہے آئی کلیکشن پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنے ڈی بی ڈاٹر کلاس ڈاٹ اینڈ اور یہاں ہمارے آپ ہاں سے سی ایل ایس اور اس کے بعد ڈی بی ڈاٹر سب چینجز سو نو کلیک اور یہاں پر جوے کلاس سبجکٹ سو نو کلیک ہون دا سٹارٹ بٹن اچھا چلیے اس کو ایک بار دہل کہ ان کا یہ مطلب انزرڈ ہوا کیا نہیں کیونکہ اس نے میسے چھو نہیں کیا اچھا کلاس ہمارے پاس کریٹڈ ہو جائے دیکھیں اب اس کے بعد ہم سلیکٹ سٹیرک فروم اور کرتے ایک لاز سبجکٹس پہ اب یہ دیکھو یہاں پر سبجکٹس بھی اس کے ساتھ جو ہے ایڈ ہو جکا ہے اب آپ سٹورز بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں سب چیزیں اس میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اسے آپ ڈیٹا بھی ریٹریف کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر یہ ریٹریف کر سکتے ہیں باقی انزرڈ اپڈیکشن سب چیزیں جو ہے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں جی شہاب میں نے اسے اپنے سانی کے لئے یہاں پر مانے آپ کو ایک ایک بھی اگر آپ بیٹھ کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اچھا تو یہ ہمارے سام پاس جو ہے یہ موڈل فرسٹ ہے سو ہم نے یہاں پر ایک موڈل بنایا ہے پھر اس موڈل میں ہم نے کلاسس کو کریٹ کیا پھر اس کے بعد جب ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا تو پہلے ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا پھر اس کو ہم نے یہاں پر لنک کیا اس کے بعد through using this options بھی using this options and now ہمارے پاس جو ہے پھر ایک موڈل بھی کریٹ ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے ایک ڈی ہے ڈی بھی کانٹیکس ہے جو ہے سکول موڈل کانٹینر ٹھیک ہے اور اس میں یہ چیزیں آٹومیٹک ہو گیا ہو گئی and now یہاں پر اس نے ہمارے لئے کلاسس بھی کریٹ کی موڈلز بھی کریٹ کی وہ بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس نے ایک ہمیں ایک سٹرین آیا اس کے مل قویری بھی دے دیا کہ آپ اس کو پہلے کنٹ کرو بعد میں سرپ رائٹ کلک کر کرو تو آپ کو جو ہے آپ کا ڈیٹاویٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گا اس میں اٹھے بز بھائے ریلیش آٹومیٹکل ہو جائے گی تو یہ تا آج کا ہمارا کلاس جس میں ہم نے موڈل فرسٹ اپروچ کو امپلیمنٹ کیا سو انشاءاللہ in next تیوڈیو we will work on updation in these models means کہ ہم اس میں call tables کو add کریں یا columns add inside in the entity یا اس میں dropping or creating the relationship between entities سو اس کو ہم کیسے کریں گے اس کا بھی اپنے ایک طریقہ ہے سو انشاءاللہ اس کو ہم پریویس کامی کلاس میں اس کو امپلیمنٹ کائیں گے